کہیے راستہ کہیے سلام علیکم دوست اللہ علی ورشاویز میں آپ سب کو اکشاندیت کہتی ہیں میدے کے آپ سب کہتے سے ہوں گے آج میں آپ کو دکھانے جا رہے ہوں بکتاور بٹو کی مہنگی کی تمام تر تصویر جن کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ حیران ہو رہے ہیں انہوں نے اتنی خوبصورت شادی کی ہے اس کی تقریب کہاں کب اور کیسے منقب کی گئی تھی اور اس کے اندر کس کس نے شرکت کی زدداری نے اپنی بیٹی کو ایسا کیا گفت دیا جس کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اس کے بارے میں ہمیں دوں گی آپ کو تمام تر تفصیلات لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بالا آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نگانے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی سلوں اس میں بہت سے سیاستدانوں نے شرکت کی تھی اور آرمی اوفیسرز کو بھی بلایا گیا تھا مختلف ممالک سے شیفز کو ہائر کیا گیا تھا ایٹیلین پاکستانی اور رشین کھانوں کو بھی شامل کیا گیا یہ بہت ہی بڑی تقریب تھی مہندی دو دن کی ہوئی تھی پہلے دن میں بھی بہت ہی زیادہ دمدام سے بنایا گیا اور دوسرا دن بھی بہت ہی زیادہ دمدام سے اور تمام تر سجاوٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اس کو سجاوٹ سے سجایا گیا ہے اور بکتاور بھٹو بھی بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی مریم نواز کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے مریم نواز نے پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور لوگ انہیں بہت ہی زیادہ پسند کر رہے ہیں کہ اب تک کتنے خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاتی سلون کے زرداری نے اپنی بیٹی کو ایک گھر توفے میں دیا ہے جس کی مالیت کڑوڑوں میں ہے اور پانچ اکر زمین پر یہ گھر بنایا گیا ہے آپ اس کی تمام تر تصاویر دیکھ سکتے ہیں ہم جلد ہی خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں آپ کو ان کے یہ تمام تر مہندی کی تقریب دیکھ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ کیا انہیں اتنا پیسہ لگانا چاہیے تھا یا اتنے لوگوں کو شامل کرنا چاہیے تھے کیونکہ کرونا کے باعث کہا جاتا ہے کہ بہت سے کم لوگوں کو بلایا جائے لیکن ان لوگوں نے بہت ہی بیڑی کٹھی کی ہوئی تھی بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا بہت سے لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں ہم سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ